جی اگر کسی ایسے امام کے پیچھے اگر ہم نماز پڑھے ہیں جو رفل دین نہیں کرتے ہوں اگر ہم ان کے پیچھے رفل دین کر رہے ہیں تو کیا یہ امام کی مخالفت تو نہیں ہوگی یہ بہت اہم سوال ہے ایک کہ حدیث کے اندر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انما جو علی الامام لی اتم مابی امام کی اقتداء اور اس کی اتباہ ہمیں کرنی ہے امام کی مخالفت ہم کو نہیں کرنی ہے اس حدیث کا معنی کیا ہے امام کی مخالفت ہمیں نہیں کرنی ہے اس وقت تک نہیں کرنی ہے جب تک امام سنت کی اتباہ کر رہا ہے ایک بات یہ کہ جب تک امام سنت کی اتباہ کر رہا ہے ہمیں اس کی مخالفت نہیں کرنی ہے پوائنٹ نمبر دو ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے کہ ہم امام کے آگے بڑھ جائیں یا امام سے پیچھے رہ جائیں یہ بھی مخالفت ہے امام سے آگے بڑھ جائیں یا امام سے پیچھے رہ جائیں یہ بھی مخالفت ہے یا جو ہے سنت کی اگر سنت جو چیزیں امام کر رہا ہے ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں تو یہ بھی مخالفت ہے اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ کوئی ایسا امام ہے جو رفویدین نہیں کر رہا ہے اس کے پیچھے ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور ہم نے رفویدین کر لیا تو کیا یہ اس کی مخالفت ہے نہیں یہ مخالفت نہیں ہے نہ تو آپ اس سے آگے بڑھ رہے ہیں نہ تو آپ پیچھے جا رہے ہیں تو یہ مخالفت نہیں ہے تو ایسی چیزوں میں سنت پر عمل کرنا جس کے کرنے سے آپ کے ذریعہ سے امام کی مخالفت نہیں ہو رہی ہے آپ نہ تو آگے بڑھ رہے ہیں نہ تو پیچھے جا رہے ہیں تو یہ مخالفت نہیں ہے لہٰذا اگر امام رفول یدین نہ بھی کرے تو آپ رفول یدین کریں